رمضان کے مہینے براہ راست آپ سے وہ حکم لوں کوئی واسطہ وسیلہ درمیان میں نہیں ڈریکٹ آپ سے کوئی حکم مجھ کو چاہیے کہ آپ نے مجھ کو حکم دیا ایسا ہو کوئی حکم دیجئے قَالَ عَلَيْكَ بِالصَوْم فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ آپ نے فرمایا روزہ روزہ روزے کا احتمام کر اس لیے کہ روزے کی طرح اور کوئی عمل نہیں ہے روزے جیسا اور کوئی عمل نہیں صوم جیسا کوئی عمل نہیں ہے اس کا احتمام کر روزوں کا احتمام کر معلومہ کہ ایک ایسا عمل جس کی طرح پورے دین میں کوئی اور عمل نہیں ہے جس کی فضیلت کسی اور عمل کو حاصل نہیں ہے جس کے منافع کسی اور عمل میں نہیں ہے ساری چیزیں اس میں جمع ہوں کوئی اور عمل ایسا نہیں ہے وہ کونسا عمل ہے روزے کا عمل ہے اس حدیث کو امام احمد نصیو اور ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے روزہ مغفرت کا ذریعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منصام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس کے تمام گناہوں کے مغفرت ہو جائے گی اس حدیث کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے علماء نے کہا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کا مطلب کیا ہے ایمان کے ساتھ روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فرضیت پر یقین رکھے اس میں اس کو اللہ کا دین مان کے رکھے اس میں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے اللہ کا جو وعدہ روزوں پر ہے کئی وعدیں ہیں اللہ روزے کی بنیاد پر یہ عطا کرے گا یہ عطا کرے گا تو ایمان رکھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے جو باتیں اس کی فضیلت میں بیان کی ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یقین رکھے واقعی اللہ دے گائی ہے دوسری بات احتساباً احتساباً کا مطلب کیا ہے دل میں اس فضیلت کے حصول کا اس کے حصول کی طلب ہو اس کی طلب میں وہ عمل کرے کوئی اور طلب اس کی نہ ہو کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ ڈائٹنگ ہو جائے گی بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں عام دنوں میں تو وہ نہیں پاتی روزے میں ہو جائے گی تو یہ نیت ہماری یہ نہیں ہونا چاہیے اصل نیت تقوی کی ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان صحیح ہو جائے ہمارا تقوی صحیح ہو جائے ہماری دینداری صحیح ہو اللہ راضی ہو آخرت میں نفع اس کا ہو زمنی فوائد اپنے آپ حاصل ہو جائیں گے چاہیں آپ اس کی نیت کریں یا نہ کریں ایک آدمی روزے میں ڈائٹنگ کی نیت نہ کریں نہیں ہوگی ڈائٹنگ ہو جائے گی وہ تو اپنے آپ حاصل ہونے والا ہے اس کو مقصود کیوں بنا آدمی ہے مقصود اس کو بنایں جو واقعی اللہ تعالی سے طلب کیا جاتا ہے تو یہ جو چیز ہے کہ احتساب ہونا چاہیے ایمان اور احتساب کا مطلب کیا کہ اللہ کے وعدوں پر یقین اور اللہ کے وعدوں کی طلب یقین اور طلب دونوں چیزیں ہونا چاہیے تب جا کر اس کے لئے پچھلے گناہوں کا وہ کفارہ اور پچھلے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ اُتَقَا ہر افطار کے وقت اللہ تعالی کے بعض بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے یعنی وہ لائق ہے کہ جہنم میں جائے اس کا نام نکل جاتا اس میں سے اِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ اُتَقَا وَذَالِكَ فِي كُلِّ لَيْلَة یہ ہر رات ہوتا ہے یعنی رات کب آتی ہے جیسے ہی مغرب ہوتی ہے جیسے ہی افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے رات آتی ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا ثُمَّ أَتِمُ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ پھر روزہ مکمل کرو رات تک یعنی سورة ڈوبنے تک جیسے ہی سورة ڈوبتا ہے رات آتی ہے تو ہر افطار کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے ان کا نام جہنمیوں سے نکال دیتا ہے اب کس دن ہمارا نمبر لگے معلوم نہیں اور اگر مہینہ نکل گیا اور ہمارا نمبر نہیں لگا ہم سے زیادہ بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے کہ ایک مہینہ ملا پورا مہینہ بھی یہ اس لائق نہیں بن سکا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے لہٰذا رمضان میں اس بات کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ طلب ہوا ہمارے دل میں کہ کاش اللہ مجھے جہنمیوں سے آزاد کر دے اس حدیث کو ابن ماجہ نے اسی طرح سے امام احمد تبرانی اور بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے روزہ جہنم کے عذاب سے ڈھال ہے اللہ کے عذاب سے بچاؤ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ایک ڈھال ہے ایسی ڈھال جس سے ایک بندہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جہنم سے اپنے آپ کو بچاتا ہے روزہ ڈھال کیا ہوتی ہے جنگ میں آدمی جب دشمن اس پر حملہ کرتا ہے تو وہ جو تلوار یا نیزہ جو بھی اس پر حملہ کرتا ہے اس سے وہ ڈھال اس کے لئے کیا بنتی ہے بچاؤ اس کے لئے حفاظت تو جہنم سے بچنے کے لئے تیرے پاس کیا ہے آدمی دیکھئے دنیا میں ساری چیزوں سے بچنے کے لئے ایک پروگرام آدمی کے پاس ہے ریٹائر ہو جاؤں گا نہیں ہوگا تو کیا ہے بینک پہ انتے پیسے جمع کر کے رکھا ہوں یا بیٹی کا نکاح ہے اس وقت میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس کے لئے منی یہ سیٹنگ کر کے رکھا ہوں میڈیکل معاملات ہیں صحت بڑاپا مسائل بیماری اس کے لئے میری یہ ترتیب ہے ہر چیز کے لئے آدمی کے پاس ایک ترتیب ہوتی ہے جہنم سے بچنے کے لئے ہماری ترتیب کیا ہے یہ ہم سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا القبیر میں اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے بچاؤ ہے بلکہ روزہ قلوں میں سے ایک قلعہ ہے جہنم کے مقابلے میں کسی کے لئے وہ ڈھال ہے اور کسی کے لئے وہ کیا ہے قلعہ ہے کوئی آدمی بہت اچھے سے اب دیکھئے ڈھال سے کیا ہوتا ہے دشمن سے آدمی سامنے سے محفوظ ہوتا ہے لیکن پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے لیکن جب قلعہ میں وہ ہوتا ہے تو چاروں طرف سے محفوظ ہوتا ہے تو کسی آدمی کا روزہ بس ڈھال کی طرح ہوتا ہے اور کوئی آدمی اگر اور بھی اچھے سے روزہ رکھے تو اس کے لئے ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایک انسان قلعہ کے اندر محفوظ ہے پھر کئی سے بھی حملہ کروئے محفوظ ہے شیطان ہے نفس ہے اسی طرح سے اور بھی برائیہ ہیں سماج کا بگاڑ ہے آدمی ان برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور نتیجے میں جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اگر انسان واقعی اچھے طریقے سے رکھے تو وہ اس کے لئے قلعہ کی طرح ہو جاتا ہے جو اس کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے امام احمد نے اور امام البحقی نے اس کو روایت کیا ہے امام البحقی نے شعب الایمان میں یہ حدیث نقل کیے